اسلام علیکم یہاں پہ ایک بڑی پیاس کو میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے دو آلووں کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اویل دھنیا پاوڈر لال مرچ پاوڈر ہلدی پاوڈر دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ جنجر گالک پیسٹ لیا ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ کٹا ہوا ناریل لیا ہے ہرا دھنیا ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لاؤگ اور دار چینی کا پاوڈر لیا ہے اور نمک سب سے پہلے ہم ایک بکسر جار میں جو ہاف کوکنٹ ہے وہ ہم اس میں لے لیں گے آدھا ہم کری کے لیے بچا لیں گے اور آدھا ہم کفتے بنانے کے لیے یوز کریں گے اسی طرح دھنیا بھی ہم اس میں سے تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا جو ہے ہم کری بنانے کے لیے رکھ لیں گے اب ہم ان دو چیزوں کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے گرائن کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل اسی کنسسٹنسی میں ہمیں اسے گرائن کرنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ایڈ کریں گے ورنہ جو کفتے ہیں وہ بائن نہیں ہوں گے اب ہم اس میں کیما بھی ایڈ کر دیں گے اس مکسر جار میں اسی کے ساتھ یہاں پہ میں اس میں آدھا پاوڈر اس بھونے ہوئے ویسن کا پاوڈر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک بہت ہی اچھا بائنڈنگ ایجنٹ کی طرح کام کرے گا نمک سوادنوسار ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ جو سپائس پاوڈرز ہیں جیسے کہ ہاف ٹی سپون ٹرمریک پاوڈر یہاں پہ میں 1.5 ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر ایڈ کروں گی ریچ چیلی پاوڈر یہاں پہ میں 3 ٹی سپون ایڈ کروں گی جو لونگ اور دالچینی کا پاوڈر ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے بھی اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تھوڑا سا گرائنڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے تقریباً 1 ٹی سپون کل ملا کر میں نے 2 ٹی بل سپون لیا تھا تو ہم اس میں 1 ٹی بل سپون کفتے میں ایڈ کریں گے اور 1 ٹی بل سپون کری میں ایڈ کریں گے اسے بھی اچھے سے گرائنڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیمہ ہے وہ سارے مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور بہت اچھے سے گرائنڈ بھی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فائن اسے ہم نے گرائنڈ کیا ہے اب ہم اس کیمے کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے کوفتے بنانے کے لئے یہاں پہ ایک بول میں میں نے پانی لے لیا ہے تو اپنے انگلیوں کو میں اس طرح پانی میں ڈپ کروں گی اور کوفتے بنا لوں گے سائز آپ اپنے اکورڈنگ جو ہے اجسٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ میڈیم سائز کے جو ہے کوفتے بنا رہی ہوں بے سن ہم دھیان سے ایڈ کریں گے کیونکہ اگر ہم زیادہ بے سن ایڈ کر دیں گے تو پھر جو کوفتے ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں گے اسی لئے ہمیں جو پروپورشن ہے وہ کیمے کا زیادہ رکھنا ہے اور بے سن کو ہمیں تھوڑا سا ہی آٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا ایک کوفتہ بن گیا ہے تو اسی پروسیجر سے اپنے انگلیوں کو پانی میں ڈپ کرتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم سارے کوفتے بنا لیں گے اور میں اسے ایک کڑھائی میں رکھتی جا رہی ہوں تو بس اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اس ایک راؤنڈ شیپ ہم دیں گے ایک ساتھ ہم ان سارے کوفتوں کو رکھتے جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کڑھائی میں میں نے کوفتے اس لئے لیے تھے کیونکہ اب ہم اسے بوائل کریں گے یہاں پہ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہی ہم ان کوفتوں کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے ہم اسے کچھا ہی جو ہے کری میں نہیں ایڈ کریں گے پہلے اس طرح سے بوائل کر کے پھر ہم اسے کری میں ایڈ کریں گے اب اس کی کری یعنی اس کا جو مسالہ ہے وہ ہم ریڈی کر لیں گے تو جو بچا ہوا ناریل ہے وہ ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے جو ہم نے رفلی چوپٹ آنین لیا تھا ایک وہ بھی اس میں میں ایڈ کر دوں گے اور ہرا دھنیا بھی ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے یہ ہم گریوی کی پریپریریشن کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے اچھا سا ایک فائن پیسٹ تیار کر دیا ہے ٹماٹروں کو بھی ہم اچھے سے پیوڑی کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری کفتے ہیں وہ بلکل بن کے تیار ہیں اس کا سارا پانی جو ہے وہ اچھے سے سوپ چکا تھا تو ہم نے کفتے جو ہے ایک پلیٹ میں نکال لیے ہیں اب ہم اس کی جو کری ہے وہ ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ ایک برتن میں میں اویل ایڈ کروں گی یہ نورمل سنفلار اویل میں نے لیا ہے اب یہاں پہ میں نے کھڑے گرم مسالوں میں تین دالچینی کے تکڑے اور دو لونگ لیے ہیں وہ میں تیل میں ایڈ کر دوں گی جیسے ہی تیل گرم ہوگا تب ہم اس میں یہ کھڑے گرم مسالے ایڈ کر دیں گے اچھے سے اسے ہم تیل میں فرائے کریں گے جب تک اس کا اچھا اروما نہ آئے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چھوٹی پیاز کو thinly slice کر کر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس آنین کو ہمیں golden brown ہونے تک پکانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے وہ اچھے سے golden brown ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں جو بچا ہوا ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے اس جنجر گارلک پیسٹ کو ہم سوٹے کریں گے تب تک جب تک اس کی ایک جو raw smell ہوتی ہے وہ نہ چلی جائے تو اسے اچھے سے ہاں پہ میں stir کرتی جا رہی ہوں جیسے ہی جنجر گارلک کی ایک جو raw smell ہے وہ چلی جائے گی تب ہم اس میں spice powders add کریں گے جیسے کہ half teaspoon turmeric powder coriander powder یہاں پہ میں 1 and a half teaspoon add کروں گی اور یہاں پہ میں red chili powder ایک ٹیبل سپون بھر کے میں یہاں پہ add کروں گی اچھے سے ان مسالوں کو میں mix کر لوں گی تھوڑا سا یہاں پہ میں پانی add کر رہی ہوں تاکہ جو مسالے ہیں وہ جلینا بس تھوڑا سا پانی تاکہ ان مسالوں کو بھوننے میں مدد ہو اچھے سے mix کرنے کے بعد میں اس میں جو آلو ہم نے کاٹے تھے وہ اس میں میں add کر دوں گی تاکہ اس مسالے کا جو سارا flavor ہے وہ ان آلووں میں اچھے سے merge ہو جائے تو اسے اب ہم اچھے سے mix کریں گے یہاں پہ میں تھوڑا سا نمک add کر رہی ہوں تاکہ آلو جو ہیں وہ فیکے نہ رہیں تو اچھے سے اس مسالے میں میں ان آلووں کو mix کر لوں گی اب میں مسالے پیسے تھے جسے کے wir ناریل ہرادھانیا اور پیاز وہ میں اس میں add کر دوں گی اور اسے اچھے سے میں mix کرلوں گی تھوڑا سا پانی بھی میں اس میں add کروں گی تھوڑا تھوڑا پانی ہم add کریں گے تاکہ مسالے اچھے سے بھن جائیں تو یہاں پہ میں نے پانی اچھے سے مکس کر کے جو ٹومیٹو اس کی پیوری ہم نے بنائی تھی وہ بھی میں اس پوائنٹ پر اس میں اچھے سے بھن جائیں اب یہ سارے مسالے جو ہیں وہ ایک ساتھ پکیں گے تو اب یہاں پہ میں اس میں ایک گلاس بھر کے پانی اچھے سے بھن جائیں یہاں پہ ہم کوفتے کی سالن یعنی پتلی سی کری بنا رہے ہیں یہ بہت زیادہ تھک گریوی نہیں بنتی ہے تو اس میں پانی ہم تھوڑا سا زیادہ ہی آٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی آلووں کو گلنا باقی ہے تو یہ کری بہت دیر تک پکے گی تو یہاں پہ آپ دیکھئے چھے سے سات منٹ ہم نے اسے ڈھک کر پکایا ہے تو آئل بھی اوپر آنے لگا ہے اچھے سے اسے مکس کر کر ہم جو کوفتے ہمارے ریڈی ہوئے تھے وہ ہم اس میں آڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے کوفتے رکھے ہیں وہ ہم اس میں آڈ کر دیں گے ہم نے پہلے سے کوفتے بوائل کیے تو اب ان کوفتوں کو جو ہے وہ بننے میں بلکل ٹائم نہیں لگے گا ان کوفتوں کے اندر جو کری کا فلیور ہے وہ جب تک انفیوز نہ ہو جائے تب تک ہم اسے پکا لیں گے تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے ہم اسے سٹر کریں گے اور ڈھک کر چار سے پانچ منٹ تک ہم اسے پکائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ باد جو گریوی ہے جو کری ہے وہ بلکل بن کے تیار ہے اب جو فائنل ہم اس میں کسوری میں تھیار کریں گے اور اسے اب ہم دم پر رکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم اسے دھیمی آنچ پر دم کریں گے اور پھر ہم اس کری کو جو ہے چیک کر لیں گے کسوری میں تھیار کرنے کے بعد اسے ہم دھیمی آنچ پر رکھ دیں گے تو ہمارا جو مچن کوفتہ کھاری ہے وہ بلکل بن کے تیار ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کوفتے ہیں وہ نہ ٹوٹے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ ایک delicious lunch recipe ہے یا dinner آپ کبھی بھی اسے enjoy کر سکتے ہیں plain white rice کے ساتھ یا پھر خوشکے کے ساتھ یا پراتھے یا چھپاتی کے ساتھ بھی آپ اسے enjoy کر سکتے ہیں میں آپ کو توڑ کر اسے دکھاتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ soft ہے اور اندر تک جو ہے کری اس نے soak کر لیا ہے کری کو تو make sure کیجئے جب آپ besan add کریں تو وہ بہت زیادہ نہ add کریں ورنہ کوفتے بہت ہارڈ ہو جائیں گے کھیمے کا flavor زیادہ آنا چاہیے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرے یہ recipe اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ